جی دوستو آسف بہاری سٹیک سپورٹس چینل میں آپ کی حدمت میں حاضر آپ کا اپنا مذبان آسف بہاری کرکٹ کومینڈیٹر ایشیا کپ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے بلکہ اب تو دو میچز جو ہیں وہ بھی اس ٹورنمنٹ کے پہلے دو میچز ہو چکے ہیں پہلے میچ میں سری لنکا کے خلاف بنگلہ دیش کی ٹیم نے ایک حیران کن جو ہے وہ فتح حاصل کی لیکن یہ کوئی پہلا ایسا موقع نہیں ہے کہ ایشیا کپ کی جو ایونٹ ہے اس میں بنگلہ دیش نے پہلی دفعہ چھت کیا ہے سری لنکا کو اس سے پہلے بھی سن دو ہزار بارہ میں جو ہے وہ پانچ وکٹوں سے مات دے دی تھی سری لنکا کو بنگلہ دیش نے اور دو ہزار سولہ جو کہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ تھا اس میں بھی تئیس رن سے جو ہے وہ سبکت حاصل کی تھی سو یہ تیسرا ایسا موقع ہے کہ ایشیا کپ کی تاریخ میں جو ہے وہ بنگلہ دیش سری لنکا کو ہرا رہا ہے حیران کن جیت ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ یک طرفہ طور پر جو ہے وہ شکر سے دوچار ہونا پڑا سری لنکا جس کی توقع نہیں کی جاری تھی حال ہی میں جو ہے وہ ٹوئر کیا تھا ساؤت افریقہ نے تو ان کے خلاف بڑی اچھی جیت حاصل کی تھی مومنٹم جو ہے وہ ضرور اب تھا لاسٹ ملنگا کی تعریف کرنا ہوگی سولہ ماہ کے ایک لمبے عرصے کے بعد جو ہے انٹرنیشنل میں واپسی کی کرکٹ میں اور آتے ہی جو ہے وہ اپنی اہمیت جو ہے وہ اس کو سامنے رکھ دیا پیش کر دیا زبتس گولنگ کی دس سوبر میں چوبیس پچیس رنس کے بیس جو ہے وہ تین بکٹیں جو ہے وہ حاصل کی اور جو ابتدائی بلے باز تھے بنگلہ دیش کو ان کو شدید مشکلات میں ڈالا صرف تین ہی رنس پر دو کھلاڑی آؤٹ لیکن اس کے بعد مشفیق ہو رہی اور محمد مطر نے کمال کی بیٹنگ کی ایک لمبے عرصے تک اس بیٹنگ کو یاد رکھا جائے گا ایک سو تین تیس تک مجموعے کو لے گئے لیکن پھر وہاں سے جو ہے وہ جوابی حملہ کیا سری رنکن بولر نے اور ایک دفعہ پھر مشکلات میں ڈال دیا بنگلہ دیشی ٹیم کو لیکن مشفیق الرحیم بلکل قطع نظر اس سے کہ دوسری انٹ پر کیا چل رہا ہے وہ اپنی بیٹنگ کرتے گئے گراؤنڈ کے چاروں طرف بیٹنگ کی خوبصورت ایننگز کھیلی ایک سو چوالیس رنس کی یادگار ایننگز کھیلی جو کہ ایشیا کپ کا دوسرا بڑا مجموعہ بھی ہے ایک سو تراسی رن یاد رہے کہ ویرات کولی نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ڈھاکہ میں بنائے تھے جو کہ اس ایشیا کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا مجموعہ ہے اور اس کے بعد ایک سو چوالیس رنس کی جو ہے وہ ایننگز کھیلی تھی یونس خان نے ہانگ کان کے خلاف سن دو ہزار چار میں اور اب مشفیق الرحیم جو ہے یہ بھی دوسرے نمبر پر ہیں ایک سو چوالیس رنس کے ساتھ سو بہت جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم مشفیق الرحیم کی اور جب بیٹنگ شروع ہوتی ہے اس لنکا کی تو پل تھرنگا اپنے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ایک جارہانہ انداز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کسی حد تک اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں لیکن ان کا یہ انداز جو ہے وہ زیادہ لمبا نہیں رہتا اور مستفیز جو کہ بڑی اچھے زبدس بولر ہیں ایک ریویو پر جو ہے وہ وکٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے کپتان مشرفی مرتضہ جو ہے وہ مزید اپنا گیر جو ہے وہ دبا دیتے ہیں اور سرلنکان بلے بازوں کو مشکلات میں ڈالتے ہوئے وکٹ حاصل کرتے ہیں یہ ایک ایسیس کے ہی تھی کہ جہاں پر کپتان میٹھیوز نے تھوڑی سی سٹرگل کی لیکن انفرشنیٹلی ان کا یہ لمبا سفر جو ہے وہ جس کی پوائش کر رہے تھے وہ جاری نہ رہا اور ان کو بھی جانا پڑا اور مزید پریشر جواب بڑھتا رہا مشرفی مرتضہ نے بڑی اچھی بالنگ کی شاکیب نے بڑا ٹائٹ کر کے رکھا بلے بازوں کو اور ایک فائٹی بالنگ کی اور اس کے ساتھ دیگر تمام بولرز نے کمال کی بولنگ کی اور اس طرح بڑے مارجن سے یہ پہلا میچ چیت کر دو قیمتی پوائنٹ حاصل کیے کار جو میچ کھیلا گیا تھا یو اے کی سفیس پر تو وہ تھا پاکستان اور ہانگ کاؤں تو جیسے توقع کی جاری کی کہ پاکستان ایک بڑے مارجن سے بڑے آسانی سے یہ میچ چیتے گا تو بلکل ایسا ہی ہوا پاکستانی بولرز نے جیسے کہ شنواری کی بات کی جائے تو نئے بال کے ساتھ بڑی اچھی بالنگ کرتے ہیں بڑی اچھی بالنگ کی انہوں نے تین وکٹیں بھی حاصل کی محمد آمید تجربے کا پورا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی اور حسن علی جو کہ نمبر ون بالر ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا کردار بخوبی نبایا ایک سمینر ہے پاکستان کے پاس شاداب خان بڑی اچھی کفائیتی بالنگ انہوں نے بھی کی اور اس طرح چھوڑے سے مجموعے پر جو ہے ہاؤں کاؤں کو واپس جانا پڑا آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میدان پر یہ پاکستان کی لگاتار چودمی جیت ہے ٹیک ہو گیا ٹوینٹی میچز یا جو انہوں نے میچز ہیں لگاتار اس کران پر چودہ کے چودہ پاکستان نے جیتے ہوئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جب پاکستان کی بیٹنگ آئی تو فخر جو ہے وہ زیادہ لمبا نہ کھیل پائے حالانکہ کچھ اگریشن انہوں نے چھوکی چھوکے بھی لگائے انہوں نے اور اس کے بعد جو خوشائند بات ہے جو بابر آزم کا تسلسل کے ساتھ بیٹنگ کرنا فارم میں آنا وہ بڑی اچھیک بات ہے اور سنگے میل عبور کیا تیز ترین دو ہزار رنز جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے زہیر عباس ان کے ساتھ پینتالیس جو ہے وہ میچز میں انہوں نے یہ سنگے میل عبور کیا ہاشی معاملہ جو ہیں وہ 38 میچز کے ساتھ انکس کے ساتھ ایکچلی وہ سب سے آگے ہیں سو کپتان سرفراز جو ہیں وہ شاید اس پر زیادہ کانے نہیں ہیں خوش نہیں ہیں ان کا یہ شاید خیال ہے کہ یہ میچ دس یا کم از کم نو وٹوں سے جیتنا چاہیے تھا پاکستان نے آٹھ وٹوں سے یہ میچ جیتا لیکن اب جو ہے آج کا جو میچ ہے اس کی طرف تھوڑی سی بات ہم کرتے ہیں تو سری لنکا کا دو اڈائی میچ ہے افغانستان کے ساتھ ہے تو ویڈیو کو لائک زرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو بیل کا بٹن آپ نے ضرور دبانا تھا کہ نئی ویڈیو جو ایسی آئے تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ضرور مل جائے اپنا خیال رکھیے گا گوڈبای